عام آدمی پائٹی کے مکھیا اروند کیجریوال ایڈی کے حراست میں تل ملائے ہوئے ہیں کیجریوال سوچ رہے تھے کہ ان کے گرفتارے کے بعد دلی میں بوچال آ جائے گا اور کیجریوال کے سمرتن میں لوگ سڑک پر اتر آئیں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا ہے دلی کے لوگوں کا سمرتن کیجریوال کو نہیں مل رہا ہے جس سے اندر ایڈی کے حراست میں کیجریوال کے چھٹ پٹا ہٹ بڑھتی جا رہی ہے کیجریوال اپنے نیتاں کو آدیش جاری کر ہر داؤں پینچ آجما چکے ہیں لیکن ان کی دال نہیں گل رہی ہے ایسے میں آپ کے نیتا نیا تکڑم بھیڑا رہے تھے لیکن کورٹ نے ایسی فٹکا لگائی ہے جس کے بعد آپ کے نیتا ایسے بھاگے کہ سب دیکھتے رہے ہیں دوستو آپ کے نیتا سوچ رہے تھے کہ ویروت پردرشن کر کے دلی کے عام ناغریکوں کو پریشان کر کے اور عدالتوں کے بھیتر ہڑ دنگ کر کے وہ دیش کے قانون ویبستہ پر دباب بنا لیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے دیش کی جانچ ایجنسی تو پہلے سے ہی سخت تھی کیجریوال پر اب عدالتیں بھی آپ اور ان کے سمرتوں پر سخت ہونے لگی ہیں اپنے نیتا کے سمرتن میں آواز اٹھانے کے نام پر جو عراجوکتہ فیلائی جو رہی تھی دلی میں اس پر اب عدالت بھی سخت ہو گئی ہے دوستو جو آپ کہتی تھی کہ ہم عدالتوں کا سمان کرتے ہیں کہتی تھی وہ اب آپ سیوجک کیجریوال کو سمرتن دینے کے نام پر دلی ہائی کوٹ کے پریسر کو بھی ہائیچک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے کچھ سمرتک وکیلوں کے نام پر جس پر عدالت نے سخت ہی دکھاتے وہ کٹھور اور تلخ ٹپڑی کی ہے کیسے بتاتے ہیں آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے کا عدھکار ایک مولک عدھکار ہے اور اگر کوئی لوگوں کو ایسا کرنے سے روکتا ہے تو اس کے اسے گمویر پرنام ہوں گے دلی ہائی کوٹ نے یہ ٹپڑی کی ہے کوٹ نے ایسا اسی لئے کہا کیونکہ ام آدمی پائٹی کی لیگل سیل نے جلا اور ہائی کوٹ پریسر میں کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف پردرشن کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے خلاف داخل ایک وکیل کی یاچکہ پر ہائی کوٹ نے سنوائی کی وکیل بیوہب نے کوٹ پریسر میں ویروت پردرشن کو لے کر داخل شکایت میں کہا تھا کی اپنے راجنیتی خود دیشیوں کے لیے کوٹ کو یود کا میدان بنانا صحیح نہیں ہے ایکٹنگ چیف جسٹس منموہن کی پیٹھ نے کہا کی بہتر ہوگا کی آپ سمجھ جائیں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے رہتے ہیں یدی کوٹ پریسر میں پردرشن کیا جاتا ہے تو وہ اس کے جو خیم سینے کے لیے تیار رہے ہیں اس کے گمویر پرنام ہوگے عدالت آنے کا عدھکار ایک مولک عدھکار ہے کسی کو اس سے روکا نہیں جا سکتا اگر کسی نے عام لوگوں کو روکا تو اس کے بہت گمویر پرنام ہوگے سپریم کورٹ دورہ نردھارت کانون لاغو کیا جائے گا عدالتوں کو روکا نہیں جا سکتا پیٹھ میں جسٹس منمید پریتم سنگھ اروڑا بھی شامل تھے وکیل بائبھب سنگھ نے اپنی یاچکہ میں عدالت پریسر میں آپ کے راجنیتی کاری کرتا ہوں دورہ ویروت پردرشن کے عوید آوہن پر تدکال روک لگانے کی مانگ کی تھی سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی عدالت پریسر میں ویروت پردرشن نہیں کر سکتا اپنی یاچکہ میں سنگھ نے کہا تھا کہ آج کل راجنیتیگ دلوں کے لیے حرطال ویروت کے آوہن کے لیے کانونی سیل کے صدسیوں کو شامل کرنا ایک چلن بن گیا ہے پتا دے کہ آپ کے لیگل سیل نے سی ایم ارویند کے جریوال کی ایڈی دورہ گرفتاری کے خلاف دلی کی سبھی جلہ عدالتوں میں ویروت پردرشن کا آوہن کیا ہے لیکن کوٹ نے سخت ٹپڑی کرتے ہوئے آپ کی کلاس لگاتی ہے وہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا عدالت آپ کے اس رویے سے ناراض ہو کر کچھ سخت قدم اٹھاتی ہے یا نہیں دوسری طرف کیجریوال کو بھی عدالت سے رہات نہیں مل رہی ہے کیجریوال کے وکیل عویشیق منو سنگھ بھی کیجریوال کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں دورہ رپولٹ و ایم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں